بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا بیویٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں دو چیزیں آپ کو اس ویڈیو سے مل جائیں گی ایک تو آپ کو مل جائے گا کہ سویڈن ورک پرمٹ کیسے اپلائے ہوتا ہے دوسرا یہ کہ جو سوالات آپ لوگوں کے پچھلے دو سالوں سے آ رہے ہیں کہ آپ آن لائن کام کرتے کیسے ہیں یعنی کہ آپ کو پروسیس جو ہوتا ہے وہ اس کے سٹیپس کیا ہوتے ہیں جتنے بھی آپ کی یورپ پروگرامز ہیں یورپ گولڈ پروگرام جسے ہم کرتے ہیں ورک ویزے کے لیے یا کینڈا کا پروگرام کرتے ہیں یا ہم یو ایسے کا پروگرام کرتے ہیں جتنے بھی ہم لوگ آن لائن اپلائے کرتے ہیں اس کے پروسیس سٹیپ بے سٹیپ ہوتے کیا ہیں تو میں آپ کو آج جو ہے وہ چیز پہلی بار آپ کی سکرین پہ لے آؤں گا اور جو ان کی اوفیشلز ویب سائٹس ہیں وہاں ہی سے میں آپ کو کائٹ کر دوں گا تو چونکہ میں نے اس کو اردو میں لکھا ہوا نہیں ہے تو یہ انگلیش میں ہی افکورس ہے کیونکہ یہ انٹرنیشل ویب سائٹ ہے تو میں کوشش کروں کہ میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بغیر کوئی ٹائمز آئے کیے سیدھا وہیں چلے جائیں اور میں آپ کو پورا سٹیپ سمجھا دوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہماری سٹیپ کیا ہوتے ہیں تاکہ اگر آپ خود کرنا چاہیں تو آپ اس کو آسانی سے کر سکیں بلکل بھی مشکل نہیں ہے میں کوشش کروں کہ میں آپ کو آج یہ پورا سکھا دوں ایک تو آپ کو سٹیپ بے پرمٹ اپلائی کرنا سمجھ بہا جائے گا دوسرا آپ کو سٹیپ جو ہیں وہ سٹیپ بے سٹیپ پورے سمجھ بہا جائیں گے اس کو اپلائی کر دیجئے گا تمام کے تمام یورپین پروگرامز کے اوپر یا ہمارا جو یورپ گولڈ پروگرامز جیسا ورک کرتا ہے آج آپ کے سامنے یہ پورا کا پورا سمجھ لیجئے ڈسکلوز ہو جائے گا اب اس میں وہی لفظ استعمال کیجئے گا جو میں کرتا ہوں کہ محنت کرنی پڑے گی محنت بغیر نہیں ہوگا وہ جو آپ کو کمیٹ ابھی آئے گا کہ یوٹیوبر جو ہے ویزے بانٹ رہے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے محنت کرنی پڑے گی یوٹیوبر ہو یا کوئی بھی ہو یا ہماری کمپنی ہو آپ کو انفرمیشن نہیں دے سکتے ہیں اس کے بعد محنت آپ نے کرنی ہوتی ہے اور جان مارنی ہوتی ہے جب تک آپ کچھ نہیں کریں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے سمپل سی بات ہے تعلیت دوہا سے بچتی ہے how to apply for work permit ٹھیک ہے سٹوڈن کو دماغ میں رکھیں سٹوڈن کی بات کر رہا ہوں کہتے ہیں کہ the main rule is that you should apply for and have been granted a work permit before entering سٹوڈن آپ کو work permit سٹوڈن کا پہلے ہی مل جاتا ہے جب آپ سٹوڈن میں انٹری کریں گے when applying online you are given clear instructions how to fill your application and when you should send with the application ٹھیک ہے جب آپ یہ کر رہے ہوں گے تو آپ کو پہلے ہی inform کر دیا جائے گا کہ یہ documents ہیں یہ آپ receive کر لیں ٹھیک ہے اور ان کو کیسے بھرنا ہے وہ instructions آ جائیں گی اور وہ forms جو ہے وہ اس website پہ available ہیں آپ ان کو بھی لے سکتے ہیں دو طریقے سے apply کر سکتے ہیں ہم دونوں طریقے پہ apply کرتے ہیں ایک طریقہ purely online ہے اور ایک طریقہ جو ہے form نکال کر کے send کرنے کا ہوتا ہے دونوں طریقے آپ سیکھنے جا رہے ہیں یہاں پر کہتے ہیں some other rules apply اب یہاں پر ایک ہی لاتھی سے نہیں آپ نے ہانکنا یہاں پر کرنا یہ ہے کہ اگر applicant for birth permit for certain occupation and certain countries تو آپ نے countries کو بنظر رکھنے ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ multi countries کو دیکھ رہے ہوتے ہیں صرف پاکستان کو نہیں کر رہے ہوتے ہیں پاکستان ہماری priority رہتی ہے ہمیشہ ہم اس کو number one پر رکھتے ہیں لیکن باقی countries کے لوگ بھی ہم سے رابطہ کرتے ہیں ان کا کام بھی ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کونسی country سے کام ہو رہا ہے اور کونسی occupation میں جا رہا ہے کونسی category ہے A, B, C, D کونسی category ہے application for work permit for person who have been asylum seekers ٹھیک ہے نا asylum seekers کا work permit کا condition الگ ہوتی ہے for work permit person visiting اور جو visit کر کے جاتا ہے یہاں سے visit لیتا ہے اور وہ وہاں پر employer کو interview دیتا ہے اور employer اس کو hire کرتا ہے تو وہ بھی process ہم کرتے ہیں وہ process کہتے ہیں الگ ہے application to extend your work permit تو جن لوگ کے پاس پہلے سے questions بھی ہوتی ہیں اب آپ step by step آ جائیے تقریباً 9 steps بڑے clear آپ کو ہونے چاہیے اگر آپ کو میری ویڈیو تیز لگے تو آپ اس کو slow کر کے سن سکتے ہیں لیکن میرے پاس content زیادہ ہے اس لیے میری speed تھوڑی جی تیز رہے گی your employer in Sweden initiate the work permit application by providing information about employment your employer need information about your name, date, birth, citizenship education and your email address ٹھیک ہے آپ کے جو employer ہے وہ ہی initiate کرتا ہے آپ کے case کو اور آپ سے وہ basic information لیتا ہے جو cv ہے کم از کم اور cv کے اندر آپ کی details جو ہیں وہ a to z ہونی چاہیے آپ کی application کو وہی بڑھائے گا it is important that you have access to email address you given your employer until you have received a decision regarding your application تو جب آپ اس کام کے اندر پڑ جائیں تو ہم نے جن لوگوں سے بات کر رکھی ہے وہ جانتے ہیں ان کو ہم ایک بات بولتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ نے روز اپنی email چیک کرنی ہے اب آپ کو سمجھ میں آرہے کہ ہم کیوں بولتے ہیں کہ روز آپ نے اپنی email چیک کرنی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اپنے جو case خراب کیے ہیں وہ اس لیے کیے ہیں کہ company نے ان کو ایک email کی اور کوئی بات کی کوئی document کی بات کی اور انہوں نے اپنا email چیک نہیں کیا ایک مہینے کے بعد ہمیں message کیا میرا ایک مہینہ ہو گیا ہے مگر میرا ابھی کچھ نہیں ہوا ہے تو کیا جو ہوا جب ہم نے ان کا account چیک کیا کہ کچھ ہوا کی نہیں ہوا پتہ لگا دو company email ایک مہینے میں نہیں کھولا یعنی کہ facebook کھول لیا whatsapp کھول لیا ہر چیز کھول لیا youtube بھی کھول لیا اور بہت کچھ کھول لیا سوائے email کے تو پھر اگر کچھ خرابی آئی تو کیا کر سکتے ہیں you receive an email when you come employer has provided information about employment you will receive an email with information about how to apply for work permit آپ کا employer آپ کو step by step تمام information جو ہے وہ send کرتا ہے کس کے ذریعے email کے ذریعے again وہ بات آ رہی ہے کہ آپ کو email کے اوپر نظر رکھنی ہے in the application you provide information about yourself you should also check that information about your employment term in provided information about the employment correspond with your with what you employer have agreed on ٹھیک ہے نا آپ دونوں نے کیا کرنا ہوتا ہے finally کہ جو term and conditions ہیں ان کے اوپر آپ نے دونوں نے راضی ہونا ہوتا ہے جس طرح ہم جب میں counseling کر رہا ہوتا ہوں تو میں کیا بول رہا ہوتا ہوں آپ نے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا کہ بھائی صاحب ایک چیز ہے آپ کا employer اور ایک ہے آپ کچھ وہ باتیں کرے گا کچھ آپ باتیں کرو گے دونوں نے راضی ہونا ہے اور دونوں راضی ہوں گے تو ہم لوگ اس کو initiate کریں گے ہمارے کام کو initiate مانیے ہم لوگ paper work کرنے والی لوگ ہیں processing کرنے والی لوگ ہیں آپ ہاں کرو گے وہ ہاں کرے گا تو ہم دونوں جو ہم بیچ میں درمیان میں case file کر دیں گے وہ نہ کرے گا آپ ہاں کرو گے آپ نہ کرو گے وہ ہاں کرے گا کوئی فر نہیں پڑتا یہ case ہاں ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد time کتنا لگے گا کیا ہو جائے گا اس سے کوئی فائدہ نہیں یہ باتیں کرنے کا attachment documents میں کہتے ہیں کہ جی آپ کو document attach کرنے ہیں آپ سمجھ لیجئے کہ تمام documents attach کرنے ہوتے ہیں جو basics ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہو اس کے copy ہے آپ کے passport کی آپ کے ID card کی آپ کے identity ہے FRC MRC وہ تمام documents جو ہیں وہ تمام کے تمام کرنے ہوتے ہیں document attach کرنا ہے یہ آپ کو سمجھ میں آگیا اور employment اس کے علاوہ آپ کے تمام جو power of attorney کے چکر ہیں وہ آپ کو کرنے پڑیں گے تمام چیز آپ نے لگانی پڑی ہیں pay and submit your application اس کے بعد ہے کہ آپ نے visa fees پے کرنی ہے یہاں پر بھی کیسے حراب ہوتے ہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ certain fees پے کرنی ہے تو وہاں پر کہتے ہیں یہاں پر رکھا ہے rule number 5 ہے you have to pay your fees یہاں پر آکے اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں اکثر لوگ تو نہیں کہتا ہے متقرب سمجھ لیجئے کہ 30% لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میرے ساتھ پہلے بھی fraud ہو چکا ہے بڑے دھوکے ہوئے ہیں شیبیر کا بیٹا بھی لے گیا مجیب کا cousin بھی لے گیا اور فلان 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 میں نے ایک روپے نہیں پے کرنا میں نے یہ تیہ کر کے آیا تھا آپ کے پاس میں نے ایک روپے نہیں کرنا point number 5 پہ وہ فیل ہو جاتے ہیں پیسے نہیں جوان کرواتے جب وہ اپنی فیس نہیں پے کر رہا تو میں تو نہیں کروں گا پھر سمپل سی بات ہے اس کو ہم وہی پر بند کر دیتے ہیں جب آپ نے پے ہی نہیں کرنا تو آپ کے کیس بند اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس کیس کے لیے جہاں اس نے 12-15 لگ خرچ کرنے اس کا سترہ در میں کام ہو سکتا وہ نہیں کرتا ہمارا کا صور نہیں ہے اس کے لیے اگر چلی جی امیقرation process agency applicant جو سوید امیقرation agency to make a decision about your application all the detail need to be filled in all necessary document attached this means that the processing time will be shorter if all the necessary information is included from the start then information is added to word note that the migration agency may in some case need to further examine your application even if you have included all the requirement information and documentation اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے تمام paper پورے کر دی ہیں سب کچھ clear ہے آپ سے اضافی document مانگے جا سکتے ہیں وہ آپ کو دینے پڑیں گے آپ نہیں کہ سکتے کہ سب کچھ پورا ہے مجھے checklist دی گئی تھی کیسر خان کی طرف سے وہ میں پوری کر دی ہے اب میں document اور کیوں دوں تو یہ آپ نہیں کہ سکتے جب تک اور جتنے document وہ آپ سے مانگی گی agency آپ کو دینے پڑیں گے یہ اپنے دماغ پر رکھنا ہے show your passport اس کو پر کیا بات کروں گا کہ آپ پاسپورٹ کی information دینی ہے information needed for residence permit card یہ آپ پر اپنی resident permit کے لیے دینی ہے if you need an entry visa for travel to Sweden if you do not need to entry visa travel to Sweden یہ پر آپ کو الگ conditions کے ساتھ کام کرنا ہوگا اس کے لاؤ reservation decision ہے وہ آپ کو ملے گا if اپلکیشن نمبر 149011 کا جو پی ڈی اپلکیشن رکھے ورک پرمٹ کی یہ پر رکھی ہوئی کلک کرو کھولو یہاں پر میں نے کلک کر دیا اسے کھولا تو میرے سامنے ایک فارم کھل گیا ہے 149 کا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اپلکیشن فور سوڈ ورک پرمٹ کا یہ پورا میرے سامنے کھل گیا ہے اور آپ اس کو سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے تو یہ پورا پورا یہ آپ نے بھرنا ہوگا تقریبا ساتھ سفو ہوگا کوئی مشکل نہیں محنت کرنی پڑے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ تیزی سے چل سکتا ہو گیا اس کو فیل کرنا ہے ڈوکومنٹیشن اٹیج کرنی ہے امپلائر کو مطمئن کرنا ہے اپنا انٹریو دینا ہے میڈیکل کلیر کرنا ہے پروٹیکٹر کروانا ہے انشورنس کروانا ہے ویزا کی فیز سیبمٹ کروانی ہے تمام کے تمام چیزیں اٹیج کرنی ہے اکھٹے کر کے آپ نے اپنی اپوائنمنٹ بکروانی ہے اپنی پوری فائل کو لکھ جانا ہے جمع کرا دینا ہے یہاں پر پہلے ویزا دیتا ہے بات میں بلاتا ہے اگر کوئی آپ سے سوال کر لے مجھے کہا گیا تھا ایسے کوئی حرکت بھی نہیں کرنی ہے جو ٹریٹ ہوئے ہیں جس کے ساتھ نہیں پتا ہوتا اور نہ ہی کنسلٹ ہیں کس سے واسطہ پڑا شویر کا بیٹا کون تھا شکور کون تھا مجھے نہیں پتا میں فرضی نام لے رہا ہوں یہ کوئی ویجن نہیں ہے لیکن ان لوگوں نے جو بھی کیا ہوگا مطلب کو چھوڑ دیں لیکن اگر آپ لیگل پروسس کرنا ہے اگر آپ کو لیگل پروسس کرنا ہے تو پھر آپ کو لیگل باتوں کو بھی سننا اور ماننا اور جاننا پڑے گا آپ کو اس حوالے سے کرنا پڑے گا اب اس کے دو ہی طریقے ہیں یا تو آپ نے ویڈیو سے میری زبان سے سن لیا میں نے کوشش کی کہ پوری پوری دبات کرو جلی کرو یہی بات آنی ہوتی ہے تو لہٰذا میں نے کوشش کی کہ میں اپنے مطلوبہ ٹائم کے اندر بات کو ختم کر دوں اور آپ کو اس کے بعد کہ ہمارے یورپ گولڈ پروگرام کا حصہ ہے دماغ میں رکھئے گا اگر آپ کو سویڈن ورک پرمٹ اپلائی کرنا ہے دوہزار تیس کے حوالے سے محنت کرنا چاہتے ہیں محنت کرنے کیلئے تیار ہیں اپنی ایمیل چکرنے کو تیار ہیں تو پھر یورپ گولڈ پروگرام کے اندر سویڈن کو ٹارگٹ کر کے لیکن باقی کنٹریز کو بھی مائنس مت کریں اتنی لگجیلی ہمارے پاس نہیں ہوتی کہ ہم کہیں کہ میں یہاں جانا تو یہاں نہیں جانا یہ نہیں والا لفظ کم اس دور میں جس دور میں اب ہم جی رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں تھوڑا